جس دور میں چناف جیتنے کے لئے پیسہ پانی کی طرف بہایا جاتا ہے پیسوں سے چناف جیتے جاتے ہوں غریبوں کا چناف لڑکر جیتنا سپنے جیسا لگتا ہے اس وقت میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے ایک پیسہ خرچ کیے بغیر ایک عرب پتی امید بار کو ہرا دیا ہم نے اس دعویٰ کی حقیقت جاننے کی کوشش کی اور کیا سامنے آیا دیکھئے ٹوٹے ہوئے گھر کو نہارتے سرکاری ہینڈ پمپ پر نہاتے داتون لے کر لوٹتے بچوں کے ساتھ کھیلتے کبھی سائیکل چلاتے تو کبھی مندر کے باہر بیٹھ کر سادنا کرتے ادھننگے فکیر کی طرح دیکھنے والے اس شویت وستردھاری کو سوشل میڈیا پر بڑا نیتہ بتایا جا رہا ہے سیاست کے سب سے نیسوارت نردھن سادھک کے روپ میں پریچہ کریا جا رہا ہے ٹوٹر، فیس بک، انسٹراغرام کسی بھی پلیٹ فارم کے پننے کو پلٹیے راجنیت میں سادگی کا پرتبیم بنا دی گئی ہے یہ شکسیت برانڈ ایمبیزڈر بنا دیا گیا ہے اس شکس کو دھن ویہین راجنیتی کا دولت کی دیوار کو گریبی اور ایمانداری کی چوٹ سے دھاہنے والا پورو دھا بتایا جا رہا ہے یہ شکس فیس بک اور ٹوٹر پر اس کی تصویر ٹانگ کر ہر کوئی اس آدمی کی سرلتہ سادگی اور ایمانداری پر لیکھ لکھ رہا ہے سب سے پہلے جانئے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جو موجودہ وقت میں یقین کرنے والا نہیں لگتا اس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ سبح چناؤ جیت کر سنسد کے اندر پہنچا ہے یہ آدمی ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتا ہے اور سائیکل سے چلتا ہے دعویٰ ہے کہ اس نے بینہ پیسے چناؤ جیت کر سنسد کی چوکھٹ پر دستک دی ہے بینہ پیسے خرچ کیے ایک ایسے نیتا کو لوگ سبح چناؤ میں پڑکنی دی ہے جو عربوں کی سامراج کا سلطان ہے سوال ہے کہ کون ہے یہ آدمی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ موجودہ دور کی بج بجاتی راجنیتی میں مہانتہ کی مینار پر کھڑے ہو کر نئی پریبھاشہ گڑ رہا ہے کیا واقعی اس سپھید کورتہ دھاری نے لوگ سبح چناؤ میں ایک عرب پتی امیدوار کو ہرا دیا سوشل میڈیا پر ہر آنکھوں سے ٹکرانے والے اس آدمی کی تصویر پر کیے جا رہے دعووں کا سچ کیا ہے ہم نے ہر ذہن میں کونتے ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا پھر کھوچتے کھوچتے مل گیا یہ آدمی ہمیں دللی میں اس آدمی کا نام ہے پرطاب چندر سارنگی پرطاب چندر سارنگی اوڈیشا کے بالا سور سے لوگ سبح کا چوناؤ جیت کر موڈی کی سیڑھی بن کر آئے ہیں انہوں نے بیجو جنتہ دل کے رویندر کمار جینہ کو بارہ ہزار نو سو چھپن ووٹوں سے ہر آیا ہے گرتب نشتہ کے پرطاب سے لوگتندر کے سب سے بڑے مندر پر پہنچے اس شخص نے ہمیں چناؤں میں امیری اور گریبی کو ڈھاہانے کی کہانی بتائی آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے میرا خرچہ میرا تو جو کچھ ملتا ہے باقی میرا کھیتی ہے اور اسے میرا خرچہ چلتا ہے آپ کے ایک آنڈ میں کتنے پیسے ہیں ابھی ابھی تو ٹھیک سے نہیں بتا سکتا ہوں ابھی میرے کو چناؤ سے پہلے تو مجھے لگتا ہے تیس چلیس ہزار تھا ہم راجنیت میں امیری پر گریبی کیس اور سادھارن جیت کی پوری کہانی سمجھنا چاہتے تھے ہم نے پنے پلٹنے شروع کیے تو پتا چلا کہ ایفیڈ ڈیویڈ میں پرطاب سارنگی نے اپنی سمپتی کا جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق ان کے پاس 13,46,236 روپے کی سمپتی ہے جبکہ بی جیڈی کے جس رویند جینا کو انہوں نے ہرائیا انہوں نے اپنی سمپتی چناؤ آئیوک کو بتائی ہے 72 کروڑ 61,51,97 روپے اب ہم جاننا چاہتے تھے کہ جس چناؤ میں پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے اس چناؤ میں ایک گریب امیدوار نے کتنے پیسے خرچ کی ہے آپ کے چناؤ میں آپ نے کتنے پیسے خرچ کی ہے آپ کے مادہم سے کتنے پیسے خرچ ہوئے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چناؤ بڑا خرچیلا ہے گریب آدمی چناؤ نہیں لڑ سکتا یہ واسطہ میں یہ ایک بھرم ہے چناؤ ابھی خرچیلا بن گیا ہے اگر لوگوں میں بھاہ پیدا نہیں ہوگا تو پیسہ چلے گا اگر لوگوں میں پرکھر راشتر بھکتی پیدا ہوگا اور ناغری کی دائیتوں کا بھاہ جاگرن ہوگا تو لوگ پیسے نہیں لیں جب میں 2004 میں چناؤ لڑا مہینے کو یاد ہے کچھ بوتھ میں وہ بوتھ خرچہ بھی نہیں لیا واپس کر دیا تو مرے پاس پیسے نہیں کیسے لگا صرف پیسوں سے چناؤ لڑنے کے مِتھک کو گریبی اور ایمانداری سے دھوست کرنے والے پرطاپ سارنگی نے بتایا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اس دور میں جب پولٹکس کو پیسے والے اپنے پاکٹ میں لے کر چلتے ہیں یہ ویڈیڈی کا امیدوار جو ہے ان کا طاقت کیا ہے ان کا طاقت پیسہ ہے اور انوچی دھوائے میں ارجیت یہ پیسہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیوئے ان کا پیچھا کر رہا تھا سیوئے ان کو کرس کیا تھا چھ گھنٹا جیرہ کیا تھا ان کا گھر پر ریڑ کیا تھا وہ کسی بھی پرکار سے بچ گئے لیکن ان کا چھوی کیا ہے اور نرندر موڈی کی چھوی کیا ہے ہمارا چھوی کیا ہے اس لئے جنتا نے اس لئے وہ کالا دھن کے پیچھے نہیں بھاگے اور اپنا راشتے دائیت و نروحہ کرنے کے لئے ہم بوڑ دے دیں کروڑوں کھرچ کر عربوں کمانے کا زریعہ بن چکی راجنیت میں پرطاپ سارنگی کئی برسوں سے سادگی کے ہستاکشر بنے ہوئے ہیں بھگو جھنڈا تھام کر پرطاپ سارنگی دو بار اوڈشا ویدھان سبھا میں بیٹ چکے ہیں مگر نہ تو ان کے پاس اپنا بڑا سا مکان ہے نہ گاڑی ہے نہ پولیس کی فورس ہے ٹوٹے ہوئے مکان میں اکیلے رہنے والے پرطاپ کبھی سادھو بننے چلے تھے مگر سیاست کی سادگی کے سادھک بن کر رہ گئے اس لئے کہ میں سادھو بننے گیا تھا جب سادھو نہیں بن پایا اور واپس آ گیا اس لئے میں سادھو نہیں کیا ابھی آپ کی پریوار میں کون کون ہے میرا پریوار میں میرا مہتا جی وہ چلی گئی اور میرا بہن ہے میرا بہن ہوئی ہے اور میرا بھنجہ بھنجے پرطاپ سارنگی صرف ایک چناؤں کے ویجیتہ بھر نہیں ہے یہ ادارن ہے گریبی سے امیری کی سیاست کو بکھیرنے کا یہ طاقت ہے ان لوگوں کی جو گریبی میں جی کر بھی راجنیتی کا بھوشی تیہ کرنے کا خواب دیکھتے ہیں یہ تماشا ہے ان لوگوں پر جو پیسوں کے دم پر ستہ کو جیب کی رومال سمجھتے ہیں جب جب کوئی گریب آدمی جب جب کوئی ایماندار آدمی چناؤں لڑکر ستہ سے سربوچ شکر تک پہنچنے کا سپنا دیکھے گا پرطاپ سارنگی کی کہان اسے نئی اوچہ دے گا